اسلام علیکم جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے تو آج کے ویڈاگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا چیز شیئر کرنے والے ہیں تو بیسکلی آج کی اس ویڈیو میں ہے یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے ہے جو لوگ یوکے جانا چاہتے ہیں سٹیڈی پہ یوکے جانے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسکلی اگر تو آپ یوکے جا رہے ہیں اور آپ اس چیز میں کنفیوز ہیں کہ آپ کو سپتمبر انٹیک میں جانا چاہیے یا جنوری انٹیک میں جانا چاہیے تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ہے کہ آپ فیس وغیرہ کور کر سکتے ہیں ادر سے پیسے کما کے یہاں فیس آپ کیسے کریں گے جاب کے حوالے سے کیا بات ہے تو بیسکلی یہ دو انٹیک کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں سپتمبر انٹیک کی تو اس میں دوستو یہ سین ہوتا ہے کہ جب آپ سپتمبر انٹیک میں جاتے ہو تو اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس ہوتا شہدہ سپتمبر انٹیک کے بات کریں وہی سے سپتمبر انٹیک سے پف Louise انٹی سختینز کا پانچاس پانچ پڑے جتے ہیں تو دکھر جوف جو ہوتا ہے کیسے۔ جنوری میسے سچین سکینگ کے بات کرنے کے بعد آپ کو سنٹیک سنٹھ اسуры اس کے دور مین ہے ہی کنزیکٹی کو ایک سمسٹر ہتم ہوا ساتھ اس جاتے دوسرا سمسٹر اس Download گیا اور اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑی سی ڈیوریشن ایک ایک منت کی ڈیوریشن آئے گی چھٹیوں کی اس کے بعد ساتھ ہی آپ کی ڈیز ایڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بیسیکلی سبتمبر انٹیک ہی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر بات کی جائے اس کی جنوری انٹیک کی تو جنوری انٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جنوری انٹیک میں کلاسی سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ڈیوریشن آ جاتا ہے ہولی ڈیز کا ایک سمسٹر کے بعد ہولی ڈیز انٹیک والو کے ساتھ ہوتا ہے سبتمبر میں اس کے دوران جو آپ کی چھٹیاں آ جائیں گی وہ تین سے چار مند کی چھٹیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر آپ کا سمسٹر ہتم ہوگا پھر جنوری میں جا کے آپ کی ڈیز ایڈیشن سٹارٹ ہوگی ڈیز ایڈیشن کا پروپوزل وغیرہ پہلے آپ دے دیتے ہیں لیکن سٹارٹ وہ بعد میں ہوتی ہے تو یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹرو دے دیا تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سے والا انٹیک صحیح ہے اور اگر ویزے کی بات کی جائے تو جو سبتمبر انٹیک والو کا ویزہ ہوتا ہے وہ ویزہ بھی شارٹ ڈیوریشن کا ہوتا ہے اور جو دوسرا جنوری والو کا ہوتا ہے جنوری والو کا ویزہ تھوڑا سا لانگ ڈیوریشن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر بات کی جائے کہ آپ فیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ فیز نکال سکتے ہیں یا فیز نہیں نکال سکتے تو اس میں میں پریفرنس دوں گا کہ آپ کو جنوری انٹیک میں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تین سے چار منت ایسے مل جاتے ہیں جس میں آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہو فل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر آج کل کی بات کی جائے تو نائن ففٹی ٹو اپرکسیمیٹ ایک گھنٹے کے پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک گھنٹہ کام کریں گے تو آپ کو نائن ففٹی ٹو ملیں گے تو آئی ٹھیک سو اس کے وہ بھی دیکھا جائے تو اس خوالے سے بھی جنوری انٹیک پیسٹ رہتے ہیں تو ہاپس ہو کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یعنی کہ کون سا انٹیک بیٹر ہے ویسے تو سبتمبر بھی صحیح ہے اگر امین کے ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سبتمبر میں ہی چلے جائیں اور آپ کنسیکٹیو سٹیڈی کر لیں سٹیڈی کے بعد پھر اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے امین کے اگر آپ سبتمبر انٹیک میں گئے ہیں تو اگست میں آپ کی تیس اگست تک تیس اگست تک آپ کی سمیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وہ کر لیتے ہو تھوڑی سی ارننگ کر لیتے ہو ویزا پروسس پر پیس ٹی پوڑی کے لیے پپلائے کر سکتے ہو لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سٹیڈی مکمل ہونے سے پہلے پہلے اپنی فیز دینی ہوتی ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو جنوری انٹیک بیسٹ رہتا ہے اور بندہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ریلیکس رہتا ہے کیونکہ ہم موسٹی جتنے بھی یوکی میں سٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ اتنے ہائی کلاس تو ہوتے نہیں ہیں تو ان کا ایک ایفریج نارمل بیگراؤنڈ ہوتا ہے تو جنوری انٹیک بیسٹ رہتا ہے میرے حیال سے جو میرے ایکسپریئنس سے جو میرے فرینڈز کے ان کے حساب سے تو میں یہ بولوں گا کہ جنوری انٹیک بیسٹ ہے اور اگر دوسری بات جوپس کی دیکھے جائے تو اس میں جو سپتمبر انٹیک ہوتا ہے اس میں آپ کو جاتے ہی جوپ کے چکر میں آپ پڑ جاتے ہو کہ بھائی آپ جوپ چاہیے پیسٹ دینی ہے یہ وہ سارا ٹھیک ہے لیکن جنوری انٹیک میں تھوڑی سی یہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ اگر آپ سٹارٹنگ میں تھوڑی سی فیز دے کے آ رہے ہو انیشیل ڈیپوزٹ ٹو تھاؤزنڈ یا تھری تھاؤزنڈ دے کے آ رہے ہو تو باقی پھر وہ آپ آگے جا کے بھی کور کر سکتے ہو تو جی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تو ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں تو اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لئے آپ تمہارے جنرل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں جی تو دوستو اجازہ دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ